موسیقی کیا اس کو ہم سے دور تو نہیں کر دیتا کچن میں برکت لانے کے لیے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس کے بارے میں شاید اتنی آگے ہی نہیں ہیں تو آج اس حوالے سے ہم رہنمائی لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمیر عبداللہ محمدی بھائی بہت بہت شکریہ آمیر بھائی سب سے پہلے کچن کی برکت یہ جو کانسپٹ ہے اس میں آمیر بھائی کچھ عام فہم باتیں سنتے رہتے ہیں مثال کے طور پر جب بڑے بڑے کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ دودھ ابل رہا ہو تو بہت خیال رکھا جائے دودھ ابل کے نیچے نہ گر جائے ورنہ بے برکتی ہوتی ہے نہ صرف دودھ ضائع ہوتا ہے بلکہ اس کی ایک بچ شگنی بھی تصور کی جاتی ہے اس حوالے سے بتائے گا کہ کیا اس میں شریعتا ہمارے پاس کوئی حکم موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت اچھے ٹاپک پر آپ کا شکریہ ہمارے ہاں عموماً کوشش کی جاتی ہے کسرت کو اویل کرنے کی کسرت ہمارے پاس آئے اور برکت کی ہم فکر نہیں کرتے حالانکہ کسرت ایک الگ چیز ہے برکت ایک الگ چیز ہے اور انگلیش ڈکسٹری میں کسرت کا تو آپ کو ملے گا لفظ لیکن برکت کا کوئی ہم مانا لفظ آپ کو نہیں ملے گا قریب ترین ہم بلیسنگ کہہ سکتے ہیں کسرت اس کو ابنڈنس میں چلی جائے گی بلیسنگ تو ہر چیز کے اندر ہو سکتی ہے وہ تو اچھی چیز ہے خوبصورت چیز ہے تو برکت ایک خواہد اسلامی ایک کنسپٹ ہے اب اس برکت کے لئے سب سے امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ اللہ کا نام شامل کیا جائے صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ جس چیز میں اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے اس میں اللہ کی برکت آ جاتی ہے یعنی آپ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے کچن میں جاتے ہوئے آپ کوئی چیز نکالتے ہوئے جیسے آٹا گونے کے لئے نکالا ہے یا دودھ اُبالنے کے لئے رکھا ہے یا آپ نے برگنر کھولا ہے یا آپ نے لائٹ آن کیا ہے کسی بھی چیز میں جب آپ عادت ڈال لیتے ہیں بسم اللہ کی تو اس میں آٹومیٹکلی برکت شامل ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر اگر کسرت نہ بھی ہو تو بھی برکت کا کنسٹ وہاں پر نظر آئے گا چیز تھوڑی ہوگی لیکن اس کے نتائج بہت اچھے نہیں آمر بھائی یعنی دودھ اُبال جانے سے ایسا خدا نہ خاصا کوئی عمل نہیں ہوتا لیکن ہر چیز میں برکت بڑھ جاتی اگر آپ بسم اللہ کر کے شروعات کریں اچھا اگر ہم برے صغیر پاکوہن میں دیکھتے ہیں تو ایک آپ کو خاص کلچر نظر آتا ہے کہ خواتین رسوئی میں اپنے کچن میں صبح جانے سے پہلے بقاعدہ نہا دھو کر صفائی کا پاکیزگی کا احتمام کرتی ہیں کیا اس سے بھی برکت میں اضافہ ہوتا ہے جی بالکل دور صاحب نے فرمایا طہارت اور پاکیزگی ناصب یہ ہے کہ ہماری روحانی تجلیات کو کھولتی ہے بلکہ جو مادی اثرات ہیں ان پر بھی ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جب آپ ذہنی طور پر پاکیزہ ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر پاکیزہ ہوتے ہیں جس طرح آپ اگر حوال شاہ بابضو رہتے ہیں تو آپ کے خیالات بھی پاکیزہ رہتے ہیں تو جس طرح ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں یا نماز کی قیفیت میں یا ذکر اذکار کرتے ہوئے ہمارے اندر ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے تو اس پاکیزگی کا اثر بارحال آپ کے کام پر پڑتا ہے اگر آپ کھانا بنا رہے تو اس پر بنتا ہے ہر چیز کو پر اس کے اثراتا ہے آپ نے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا کہ اللہ کے بابرکت نام سے کسی بھی کام کے شروعات کی جائے ہم اپنے بزرگوں سے روایت دیکھتے ہیں کہ جب ہم گھر کا پانی پینے کا پانی بھر کے رکھا کرتے تھے تو زمانے میں وہ بالا بھی کرتے تھے اب تو خیر ہمارے پاس ڈسپینسرز آگئے ہیں لیکن پینے کے پانی پر ہمیشہ کہا جاتا تھا یا تو الہم شریف یا آیت الکرسی یا سورہ فلق اور سورہ ناز پڑھ کے دم کی جائے تاکہ تمام لوگ محفوظ بھی رہیں اور اگین وہی برپت کا الیمنٹ کیا ایسا کرنا مسنون ہے جی بالکل پانی کے اوپر بیماروں کے لیے بالخصوص اگر دم کیا جاتا ہے تو یہ مسنون ہے بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ صاف سفر پر جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشکیدے پر دم کیا فرمایا کہ یہ پانی مستقل پینا اگر یہ پانی ختم ہونے لگے تو اس میں اور پانی ملا لینا اور ایک سائنٹس نے تحقیق کی تھی یعنی ایک ایسے پانی پر جس پر اللہ کا نام لیا گیا اور قرآن کی کچھ آیات پڑھی گئی اور ایک ایسا پانی جس پر کچھ بھی نہیں کیا گیا تو وہ پانی جس پر آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی یا اللہ کی مقدس آیات جس سے سورہ فاتحہ کا آپ نے ذکر کیا یا معاودتین سورہ فلاق اور سورہ ونناس یہ بہت بہت رقیہ اور دم ہے تو وہ پانی پیورفائی ہو گیا صحیح تو یہ بہت بڑی اور آپ کے پورے سسٹم کو صحیح رکھتا ہے یقیناً آپ کا جو سپیرچول آپ کی روحانیت کو سٹرونگ کرتا ہے عامر بھئی کچھ سوالات آپ کے لئے آئے ہیں سب سے پہلے مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے منع فرمایا گیا ہے اور خصوصاً آپ کے کچن میں آپ کے باورچی خانے میں جھاڑو دینے سے منع کیا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا وجہ ہے یہ حدیث شریف پر تو نہیں منع کیا گیا لیکن بذرگوں نے منع کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں جس طرح بہت سی اچھی بات ہیں کہ قینشی کا نہ چلائے جائیں پاؤں بچے اوپر بیٹھیں وہ تو نہ ہلائے جائیں اور اسی طرح رات کے لئے جھاڑو نہ دی جائیں کیونکہ رات کے وقت جب وہ اڑتی ہیں جو ڈسٹ اڑتی ہے تو وہ پہلے ہی بھی جا کے بیٹھ جائیں آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی اندھیرہ ہوتا ہے پہلے دوانے میں تو لائٹس کا ویسی فقدان تھا تو یہ ایک منرز کے خلاف ہے بجائے اس کے کہ آپ صبح کے وقت جھاڑو دیں آپ پورا در انتظار کرتے رہے ہیں اور رات کے وقت جب اببہ آ رہے ہو یا بھائی آ رہے ہو یا عزبین آ رہے ہو اس پر آپ جھاڑو دیں اچھے اس کی ایک دلیل میں بڑی انٹرسٹنگ دلیل میں نے سنی تھی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں اگر آپ نے گھر میں کچھ روٹی وغیرہ بنائی ہے اور سوکھا آٹا گر گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو جھاڑو دینا ہے کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کے لئے جیے حشات الارز ہیں چوٹیاں ہیں مکوڑے ہیں شاید یہ ان کا رسک ہے یہ جو ذرے رہ جاتے ہیں اور اس سے آپ کے رسک میں مزید برکت ہوتی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے امر بھائی کہ اگر ہم صفائی نہ کریں اور یہ کیڑے یا یہ حشات الارز وہ اپنا رسک لے کے جا رہے ہیں تب تو پھر صفائی اور طہارت کے حوالے سے غلط ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں گھر میں کیڑے پڑ گئے تو اب دونوں چیزوں کو آپ ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں شاید تھوڑی سی بات ذرا سی لمبی ہو ایک بزرگ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ اپنے گھر میں کوئی پودر چھڑکو حشات الارز کو مٹانے کے لیے ایک مٹھی بھر آٹا ان کے جہاں پر وہ زیادہ نکل رہے ہوتے ہیں وہاں ڈال دو کیونکہ وہ نکلتے ہی اپنا رسک لینے کے لیے ہیں جب وہاں آئیں گے اور ان کے دردہ سے موں میں تھوڑا سا رسک آئے گا تو چلے جائیں گے دوسرے ایک بزرگ کے بعد ایک صاحب گئے اور کہا ہے کہ میری بیٹیوں کی شادیہ نہیں ہو رہی ہے اور گھر کے حالات بہت خرام ہیں تو انہوں نے کہا کہ دو سو بھوکوں کو روز کھانا کھلائے کرو تو وہ موں لٹکا کے بعد آگئے اور کہا کہ میں تو خود اپنے گھر کے کھانے والوں کی جی لالے پڑھ رہے ہیں انہیں نہیں کھلا پا رہا تو ان دو سو بھوکوں کو کیسے کھلاوں گا تو ایک دانشفر ماں موجود تھے سمجھدار آدمی ان سے بچفرہ کیا یہ تو مداز تعداد آرہی ہے کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آستانے پر گیا تھا بابا نے مجھ سے یہ کہا کہ دو سو بھوکوں کو روز کھانا کھلاو اللہ کے بندے پریشان ہونے کے ضرورت کیا ہے بھوکی ہے تو اللہ کی ہر مخلوق ہوتی ہے تو دو سو چھوٹیوں کو کھانا کھلا دو دو سو چڑیوں کو دانا ڈال دو اللہ دانا تمہیں مالا مال کر دے گا تو وہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کیا اپنے گھر کے اوپر ایک مرتبان رکھا یا ایک سٹورکھا اور اس میں پرندوں کے لئے ڈالا ڈالتا تھا اور اسی طرح ایک مٹھی آٹا جہاں جہاں میں دیکھتا تھا کہ چھوٹیاں وغیرہ ہیں وہاں ڈال دیا کرتا تھا تو میرے سارے مسائل بھی آل ہو گئے ساری بیٹیوں کی شادییں بھی ہو گئیں اور بہت برکت آئی اچھا ویسے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کئی چیزیں ہمارے بزرگ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے روٹی کا اگر بھوسی ٹکڑا ہے تو اس کو ڈس بند میں نہ دالو یہ رسکی بیٹ بھی ہوتی ہے تو جو کھانا بچ جاتا ہے اگر واقعی آپ حشات الارض کے لئے کوئی اپنے گھر میں نہیں کسی دور جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں اکسا گلیوں میں کونوں پہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے کہ وہی سٹریٹ ڈاگز ہیں کیٹس ہیں پرندے ہیں ان کے لئے آپ نے کوئی آسرا کر دیا کہ وہاں پہ پانی یا دانا موجود ہے چوری بناتی تھی پرانے زمانے میں خواتین کے سوکھی روٹی میں تھوڑا بہت کچھ ملا کر اس کی بالز بنا کر اس کو گوند کر ڈال دیا جاتا تھا ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان کی بات سن لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم والی اسلام صدر اقبال کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک 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 آگیا یا آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ کو اور مان صاحب کو بہت مجمع بھی مبارک ہو سلام بھی ہو سلام بہت آپ نے اچھی چوپک نکالا ہے ہم اگر ہم غور کریں ہمارے خرمیں بے برکتی اور جو ہم توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں ہم اصل چیز آپ نے جو بھی ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ہم طہارت اور پاکی کا خیال نہیں جاتے اور جو ہم یعنی موڈرن تو بہت ہو گئے لیکن ہماری صفائی جو اللہ جو ہمارے مذہب نہیں لی اس پر عمل کرتے ہیں میرا سوال میرا سوال یہ مولانا صاحب سے اور آپ نے اس کے نشاندہی کی جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا ہم رسک کو بہت زیادہ ہماری ہوتا ہے جس کا زیادہ ہم کرتے ہیں ہمارے بچے جو ہے آچھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں ہم ان کو ایمیسی سے ٹائم کم ہے پلیس سوال کر لیجے اپنا سوال یہ ہے جو ہمارے خرم میں بے برکتی ہو چکی ہے اس کو ریوائیف کرنے کے لیے ہم اس کے برکتے کیسے پر بہت چکری ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اسی کے لیے ہیں لیکن اگر آپ کے سوال کو تھوڑا سا میں اور انہانس کر دوں آمیر بھائی کئی دفعہ بے برکتی کا ایک جیسے وہ کہتے ہیں کہ اشارہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بہت لذیذ بہت اچھا کھانا بن رہا ہے جس کے لیے محنت ہو رہی ہے لیکن وہ کھایا نہیں جا رہا وہ ہمیشہ بچ رہا ہے گھر کے لوگ اس کو کھانا ہی پارے اور پھر ایونچلی وہ یا تو ضائع ہوتا ہے یا کسی کو دینا پڑتا ہے یہ کیا نظر کا معاملہ ہے بے برکتی ہے آپ اس کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے بلکل یہ بہت ہی نامناسب بات ہے اور ایک زمانے میں جب ریفیجٹر نہیں آئے تھے تو نیامت خانے ہوتے تھے اور اس میں اگر کچھ تھوڑا تھا بچ گیا تو وہ رکھ جاتا تھا اور رات کو اسے یوز کی جاتا تھا اور عموماً ہماری بزرگ خواتین کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو بچا ہوئے ہوتا تھا پہلے اسے وہ ختم کرتی تھی اور بعض دفعہ تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر پرانا جو کل بنا تھا اگر وہ ختم نہیں ہو تو تم نیا نہیں بنے گا لیکن اب تو یہ رواج ختم ہوگئے کہ ایک وقت میں آپ تین چار کھانے بنا رہے ہیں اور جو بچ گیا ہے اسے آپ نے ریفیجٹر میں کر دیا پھر وہ چیزیں ڈلتی رہتی ہیں وہ پیشے جاتی رہتی ہیں پھر جب وہ بھر جاتا ہے اور آپ ہفتے میں یا ہفتے کے درمیان اس کی صفائی کرتے ہیں تو اس پہ سے نکال کر یا تو آپ پھیکتے ہیں جو توہین ہے اس کی بے برکتی کی بنیادی وجہ ہے دوسرا پھر رابیہ کرتے ہیں کہ آپ ماسیوں کو یا کام کرنے والیوں کو دیتے ہیں یہ بھی شریعت میں منع ہے کہ آپ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے پرانا نے منع کیا ہے کہ تم صدقہ خیرات کرتے ہوئے دیکھو ردی چیزیں مت دو کیا تم پسند کرو گے تو اپنے ملازمین کو وہ دے سکتے ہیں بلکہ کوشش کیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی فریش کھانا کھائیں لیکن جو بات آمیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم پانچ دن رکھنے کے بعد جب وہ ہمارے کسی کھانے کے قابل نہیں رہتا تب آپ کسی کو نہ دیں دوسرے کو بھی وہ چیز دیں جو آپ اپنے لیے پسند کریں گے اگر تازہ بہ تازہ ہے جیسے انہوں نے اشارہ دیا کہ ایک دن کا کھانا اگر بجگے اگلے دن آپ تازہ کھانا بنا رہے ہیں تو وہ کھانا آپ کسی کو پراپرلی دے سکتے ہیں اسی طرح پھل فروٹ کی بات ہے ہمارے انفورچنٹلی اگر پھلوں کی پیٹی آتی ہے تو اس میں سے جو گلہ سارا پھل ہے وہ ہم اپنے ملازمین کو دے دیتے ہیں کہ تم لے جاؤ یہ یہ زیادہ پک گیا اچھا ایک آخری سوال آمیر بھائی مجھے یہ بتائیے چھپکلی بچاری بہت ہی زیادہ چھپکلی اور چوہا دونوں کے حوالے سے ایک بڑی عام فہم میں نے آبن لیجنسی بات سنی ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی چھپکلی کو مار دیتی ہے تو اس کے ہاتھ سے ذائقہ چلا جاتا ہے کیا یہ سچ ہے اس کا کوئی اشارہ آپ کو ملتا ہے میں لگتا ہے کسی ایسی خاتون میں یہ بات اڑائی ہے جنہیں ڈر لگتا تھا چھپکلی سے اور شوہر کو بھی ڈر لگتا تھا شوہر بیوی سے کہتا ہے تم مارو تو اس نے کہا کہ میں نے مار دیا تو میں نے زائقہ ہو جائے گا لیکن چھپکلی ہو یا چوہا ہو یا اس قسم جتنے بھی غلیظ جانور ہیں جنسی کو دیکھ کر ہی گھن آتی ہے ان کو تو مارنا چاہیے گھر سے بھگانا چاہیے گھر میں ایسا اعتمام کرنا چاہیے کہ یہ اول تو آئے نہیں اور اگر آ جائیں تو پھر ان کو بھگانے کا اعتمام کیا جائے بالقصور یہ جو چوہا ہے اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ تو یعنی اگر کہیں دیا جل رہا ہے تو اس کی جو بتی ہے اسے لے کر آگ بھی لگا سکتا ہے تو اس کو تو پیسے ہی خطرناک چیز ہے اور شپکلی بھی ایک خطرناک چیز ہے نقصان دے چیز ہے تو اس کو بھی نہیں برداشت کی جاتا اس کے ذائقے سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل اور خاص صور پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی گھر میں شپکلی بغیرہ ہے تو اپنے کچن کی تمام چیزوں کو ڈھانک کر ڈھپ کر رکھیں کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے خدا نہ خاصا دودھو بل رہا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز گر جاتی ہے تو وہ پورے گھر والوں کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے زہرہ اور صدرہ رہن یہ نبی اکرم کی حدیث بھی ہے فرمایا کہ جب رات ہو جائے نہیں کھول سکتا یہاں تک فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی ڈھکنے کے لئے کوئی کور کرنے کے لئے کوئی چیز موجود نہیں ہے تو کوئی مسوا کی اس کے اوپر رکھ دو بسم اللہ پڑھ کر پھر آپ نے فرمایا کہ رات کے وقت بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں تو جس برطن کو ڈھک کے رکھا جائے یا الٹا کر کے رکھا جائے بلائیں اس پر داخل نہیں ہوتی تو ہمارے ہاں تو جلد بازی کے اندر کوئی بھی جیسے بھی رکھا ہے اسے اٹھا کر پی لیا گیا یہاں تک ممانعت آئیے کہ بغیر دیکھے پانی نہ پیا جائے مشکیدہ کیونکہ بند ہوتا تھا نظر نہیں آتا تھا اس کو مو لگا کہ پانی نہ پیا جائے بلکہ کٹورے میں پانی نکالا جائے اور پھر پیا جائے یہ ساری اللہ کے نبی سلم نے حیثیاتیں بتائی ہیں اور آپ نے جیسے کہا ذابطہ حیات تو ذابطہ حیات کو ایک آخری سوال آمر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اگر گھر میں کوئی غم کا واقعہ ہے افسوس کی کوئی خبر ہے جیسے فوت کی ہو جاتی ہے کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ تین روز تک گھر میں چولا نہیں جلے گا کیا اس کی کوئی شریعتن ہمیں کوئی ایسا حکم ملا ہے کیونکہ تین دن کا سوک تو ہم نے سنا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے لیکن کیا چولا اور آپ کے باورچی خانے کے حوالے سے بھی کوئی احکامات ہیں بلکل اس کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے بلکہ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ رات کی کسی پہر ہوتا ہے تو دس گھنٹے کے بعد آٹھ گھنٹے کے بعد اس کے گھر کے باہر کسی شادمانی کا سما ہوتا ہے دیکھیں کھل رہی ہوتی ہیں